اجازت کے بھی اجازت سے سوال نمبر بارہ اگر ڈراؤن حملے اور مسلح افاج کی اجازت سے ہو رہے ہیں تو حکومت اور مسلح افاج پوری قوم کو اس کی وجوہات سے آگا کرنا چاہیے تھا یا نہیں اے آگا کرنا چاہیے تھا بھی آگا نہیں کرنا چاہیے تھا سوال نمبر تیرہ موجودہ نازو ترین صورتحال اور انتائی احساس حالات میں حکومت اور اس کی حلیب جماعتیں مسلح افاج اور اپوزیشن جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے اے ایک میز پر بیٹھ کر قوم کو اصل حقائق سے آگا کرنا چاہیے اور ایک نکتے پر متحد ہونا چاہیے سوال نمبر بی ایک دوسرے کے خلاف صفحہ رہا ہو کر ایک دوسرے کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے سوال نمبر چودہ کیا پاکستان کو امریکہ کے تمام تر تعلقات کو ختم کر کے اس سے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دینا چاہیے یا پھر ان دونوں مالک کو ایک دوسرے کی ماضی کی گلتیوں اور کتائیوں کو نظر انداز کر کر نئے سرے سے باعتماد اور پروکار تعلقات قائم کرنا چاہیے اے تعلقات ختم کر کے امریکہ سے جنگ شروع کر دینی چاہیے بھی ایک دوسرے سے نئے سرے سے باعتماد پروکار تعلقات قائم کرنا چاہیے سوال نمبر پندرہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ہونے والے واقعہ سے نمٹ لیں اور تمام تر ہونے والے نقصانات کی ازالے کے لیے اب فیل فور تمام قومی جماعتوں کی گول میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے جس میں مسلح افواج اور حساس اداروں کو بھی شامل کر کے قومی لائے عمل بنانا چاہیے اے قومی لائے عمل بنانے کیلئے فیل فور گول میں اس کانفرنس بلائی جائے دی فیل فور گول میں اس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر سولہ پاکستان جن نازو کالا سے گزر رہا ہے کیا اس کا تقاضہ نہیں ہے کیا ہمیں افغانستان ایران بھارت اور چین سمیت تمام موالک سے باعتماد تعلقات کے قیام کے لیے اثر نو پالیسی اور حکمت عملی بنانی چاہیے اے باعتماد تعلقات کے قیام کے لیے اثر نو پالیسی اور حکمت عملی بنانی چاہیے بی تمام پڑوسی موالک سے جنگ شروع کر کر ان موالک پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنانی چاہیے سوال نمبر سترہ کیا ملک میں نئے مذبت اور پرامن انقلاب کے لیے پوری قوم کو تیار و متحد ہو جانا چاہیے اے ہاں فل فور متحد ہو جانا چاہیے بی اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو اصل محبب وطن قرار دینے کا رویہ جاری رکھنا چاہیے کئی دن کے سوچ بجار کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کی تفصیل انتہائی تکلیف دے ہیں لیکن میں نے موجودہ نازخ ترین حالات میں یہی مناسب جانا کہ میں قوم کے سامنے سوالات کی شکل میں نہ صرف انہیں غور و فکر کی دعویٰ دے سکوں بلکہ خود بھی قوم کے جوابات سن کر اور پڑھ کر اپنے آئندہ کے بارے میں نئی حکمت عملی اکسیار کرنے اور سوچنے کا مواد حاصل کر سکوں برحال میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پیارا ملک ایک مرتبہ دو لفت ہو چکا ہے اب ہمیں ہر کوشش اور ہر عمل ہماری ہر کوشش ہمارا ہر عمل یہ ہونا چاہیے کہ باقی ماندہ پاکستان قائم و دائم رہے ہمیں ماضی کی گلتیوں کا نہ صرف اضالہ کرنا کریں بلکہ ماضی کی گلتی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک نئے سیرے سے آئندہ کی پولیسیاں ملک اور ملک کے لازوال استحقام ترقی اور خوشحالی کے سبق حاصل کریں